رجنی سیٹی نے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کو ملک دشمن قرار دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں پاکستان کی اشاروں پر ناج رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جماعتیں ریاست کی تباہی کے لیے ذمہ دار ہیں رجنی سیٹی نے دیو سر کلگامے پارٹی کی میڈیا ٹیم کے ساتھ باتشیت کی دوران ان باتوں کا اظہار کیا ہم لوگ یہی تیاری کر رہے ہیں کہ اس بار کشمیر کے لوگ بدلاو چاہتے ہیں کشمیر کے لوگوں کو NCO PDOP کی اصلیت پتہ لگ چکی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی نے جتنے کام 2014 سے لگاتار لوگوں کے لیے کیے ہیں اس کارن وہ 2024 میں بھی موڈی جی کو لانا چاہ رہے ہیں تو یہی دیکھنے کو ملا بڑی سنکھیا میں آج محلاؤ نے یہاں جوائن کیا جو دکھی تھی جن کو ملٹینٹ اٹیک میں جن کے پتی کی دیتھ ہو چکی ہے تو ان کو ہم لوگوں نے آشواسن دیا ہے کہ موڈی جی ان کے لیے کام کر رہے ہیں چاہے آئیشمان کار کی بات کرو وہ ان لوگوں کو مل رہا ہے چاہے فری ریشن کی بات کرو وہ ان لوگوں کو مل رہا ہے کچھ سمسیاں ان کے پاس ہے جو زبیر بھائی نے کہا کہ ایز ادیکش وہ ان کو ٹھیک کریں گے کشمیر کی جنتہ بدلاؤ چاہتی ہے کشمیر کی جنتہ NCO PDOP کو اکھار فینکنا چاہتی ہے اور BGP کو لانا چاہتی ہے اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں مہم آپ نے اپنی سپیچ میں یہ NCO PDP کو نشانہ بنایا کہ وہ دیش دروہی ہیں آپ کس اینگل سے انہیں دیش دروہی مانتے ہیں میں اس اینگل سے دیش دروہی مانتی ہوں پچھلے ستر سال میں جمہو کشمیر کی تباہی کا اگر کوئی کارن ہے اور